من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كیف خلقت و الى السماء كیف رفعت و الى الجبال كیف نسبت و الى الارض كیف ستحت صدق اللہ اللہ شہل صدری و اسر لی امری و احل الابدتم من لسانی افکہو قولی ربی اصر وَلَا تُوَصِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرْ آمین یا رب العالمین سوطر غاشیہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور سبق جو ہمارا چل رہا ہے فیل مجبول کا اس کے حوالے سے ان آیات میں آپ نے غور کی ہوگا کہ کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ خلقت روفیعت نصیبت اور ستحت یعنی یہ تمام کے تمام الفاظ یا افعال کہلیں یہ مجہول ہیں ترجمہ آپ کو ان آیات کا آتا ہے کہ پھر بھی میں بوٹ پہ نفال کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد ان شاء اللہ ترجمہ آپ کے سامنے ہمارا پیش کر دیں ہاں جی فیل مجھول وہ فیل ہے جس کا فائل مذکور نہ ہو ایسا فیل جس کا فائل مذکور نہ ہو فائل مذکور نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن پہ ہم نے کل مختصران بات کی تھی کہ فائل یا تو اتنا کلیر ہوتا ہے کہ اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا آپ اسے ذکر کرنا نہیں چاہتے یا پھر واقعی آپ کو معلوم نہیں ہوتا آپ فیل معروف سے اور فیل معروف کسے کہتے ہیں وہ فیل جس کا فائل مذکور ہو فیل معروف سے فیل مجھول بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے فیل کی ڈائی کو تبدیل کرنا ہے یعنی آپ کا فیل معروف فائلہ کی ڈائی سے آ رہا ہو چاہے وہ فائلہ کی ڈائی سے آ رہا ہو دو کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ جو فائلہ کی ڈائی ہے اس فائلہ کی ڈائی سے جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں اور اب اس بار میں وہ سب کے سب لازم افعال ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور لازم افعال سے فیل مجھول نہیں آتا اس پہ ہم کل بات کر چکے تو میں بات کرتا آپ کا فیل معروف چاہے فائلہ کی ڈائی سے آئے چاہے فائلہ کی ڈائی سے آئے آپ نے جب اس سے مجھول بنانا ہے تو اس کو فائلہ کی ڈائی پر رکھ دینا ہے ٹھیک تو یہ فائلہ کی ڈائی آپ کے سامنے ایک آ گئی جیسے کلیکزمبرز آپ کے سامنے آئی تھی ہم نے ورابا کو بھی ذوریبہ مجھول بناتے ہوئے کیا تھا اور شریبہ کو بھی شریبہ کیا تھا تو ورابا فائلہ کی ڈائی سے آ گیا تھا اور شریبہ جو ہے فائلہ کی ڈائی سے آیا تھا لیکن دونوں کا مجھول جو بنا تھا وہ ایک ہی ڈائی تھی فائلہ ٹھیک ہے ایک بات کیا نہیں آپ نے ڈائی فیل کی چینج کر دی اور دوسری بات یہ کہ اس معروف فیل کا جو مفہول تھا اس کو آپ نے فائل کا سٹیٹس دی دیا ٹھیک ہے اور فائل کا سٹیٹس دینے کے بعد اس کا نام ہم نے جو آسان نام رکھا تھا وہ کیا تھا نائبل فائل ٹھیک اور گرامر والے اس کو جو نام دیتے ہیں یعنی وہ نام ہے کہ مفہول ایسا مفہول ما لم یسما فائلہو جس کے فائل کو ذکر نہ کیا گیا ہو یعنی جس کے فائل کا نام نہ لیا گیا ہو تو یہ اس کا ایک لمبا نام ہے اور مختصر نام جو ہے اس کا نائبل فائل ہے تو نائبل فائل بھی آپ کا حالت رفع میں ہوتا ہے اب جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے حوالے سے جو ڈائز ہیں ہمارے پاس خالا کا خالا کا اس نے پیدا کیا کلیر ہاں جی اسے مجھول بنائے کیا بنے گا کولی کا کیا ترجمہ ہو گیا کس کو اس کو پیدا کیا گیا یعنی دیکھیں کوئی بھی فیل معروف فائل کے بغیر نہیں ہوگا اور کوئی بھی فیل مجھول نائبل فائل کے بغیر نہیں ہوگا اس لیے جب آپ کہہ رہے ہیں خالا کا فیل معروف ہے تو فائل کا ترجمہ آپ کریں گے اس نے پیدا کیا اور جب آپ کہہ رہے ہیں خلی کا مجھول کی بات کر رہے ہیں تو نائبل فائل ضرور منشن کریں گے اس کو پیدا کیا گیا کلیر ہو گیا اچھا اب خلقہ کی گردان جب آپ کریں گے تو خلقہ 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 چوتھا سیحہ کیا آپ کا خلقہ اس کا تجمہ کیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی اس کا تجمہ بھی ہوگا اس کو پیدا کیا گیا لیکن خلقہ اس سے مراد مذکر ہے اور خلقہ میں اس سے مراد مونس ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں فَلْ يَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا اور یہاں پر خلقہ اَفَلَا يَنْزُرُهُنَا إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَ کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا تو الْإِبِل یعنی یہ ایک جنس اسم جنس کے طور پر استعمال ہویا تو اس کے لئے آپ دیکھیں کہ خلقت یعنی اس میں جو بھیا کی ضمیر ہے وہ کس طرح جاری ہے الْإِبِل کی طرح پھر اسی طرح رفع اس نے بلند کیا رفع اس نے بلند کیا اور اس کا مجھول بنائیں گے تو کیا بنے گا روفیا کیا تجمع ہوگا اس کو بلند کیا گیا اسے بلند کیا گیا اور رفع مونس مارسی کا کیا بنے گا رفع وَإِلَسْسَمَائِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا یعنی اس کو بلند کیا گیا اب اس میں جو اس ہیہ کی ضمیر ہے وہ کس طرح جاری ہے آسمان کی طرف آسمان آپ کو پتا ہے مونس ہوتا ہے پھر اسی طرح نصابہ نصابہ کی مانا ہوتا ہے to fix گارنا نصابہ اس نے گارا اس سے بجھول بنائیں گے تو کیا بنے گا نصابہ کیا ترجمہ ہوگا اس کو گارا گیا اور نصابہ مونس کیا بنے گا نصابہ نصابہ وَإِلَلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اب اس میں جو ہیہ کی ضمیر ہے وَائِدْ مونس کی ضمیر وہ کس طرف جاری ہے الْجِبَال کی طرف الْجِبَال جمع ہے اور کس کی جمع ہے غیرہ کی جمع ہے لہٰذا ضمیر آپ دیکھیں وَائِدْ مونس کی استعمال ہوئی ہے وَائِلَلْجِبَالِ كَيْفَة نُصِبَتْ پھر سطحہ کی مانا ہوتے ہیں اس نے پھیلایا سطحہ اس نے پھیلایا ہم بار کیا سطحہ کا مجھول کیا بنے گا سوتیہ ترجمہ اس کو پھیلایا گیا اور اس سے مراد مذکر ہے اب سطحہ مونس کیسی کا بنے گا سوتیہ اس کو پھیلایا گیا اور اس سے مراد مونس ہے وَإِلَلْ أَرْضِ كَيْفَة سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کہ اس کو کیسے پھیلایا گیا اور زمین اس میں جو ہیہ کی زمین ہے وہ کہاں جا رہی ہے الْأَرْضِ کی طرف اور الْأَرْضَ پڑھ چکے ہیں کہ مونس ہے تو الحمدللہ دیکھیں وہ جو ہم نے سب چیزیں پڑی تھی شروع میں وہ ساری چیزیں آپ کی جو ہیں بار 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 بائیز ہوں گی تو انشاء اللہ تو اللہ یہ چیزیں کلیر ہوں گی اور میں آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے آز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب چونکہ عرب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عرب کو ان کے مشاہدے کی چیزوں کے حوالے سے ہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عرب جو ہیں وہ جب نکلتے ہیں تجارت کے لیے تو اس کے لیے جانور کون سا استعمال کرتے ہیں اوٹ اب اوٹ کی حیثیت عرب کی نصدیق کیا ہے یہ آپ کوب جانتے ہیں قرآن میں بار بار مثالیں اوٹوں کی دیکھ انہیں بات سمجھائی گئی ہے پھر جب تجارت کے لیے نکل رہے ہیں تو اوپر کھلا آسمان ہے ارد گرد پہاڑ ہے اور نیچے زمین تو انہیں دعویٰ دی جاری ہے کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو یہ تمہیں نشانی نظر نہیں آتی اولائی انظر اونا کیا یہ نہیں دیکھتے ایلال ابیلی اوٹوں کی درم کہ کیفہ خولی کر انہیں کیسے تخلیق کیا گیا یعنی اس اوٹ کی تخلیق پر ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ محسوس کریں گے کہ اوٹ کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی بنائی ہے یعنی سپیشل وہ اوٹ جو ہے وہ جانور اللہ تعالیٰ نے عرب کے لیے ہی پیدا کیا یعنی پورا ایک مضمون آپ اوٹ کی تخلیق پر لکھ سکتے پھر آسمان کو دیکھو اتنا بلند بغیر ستونوں کے ایک چھت تمہارے اوپر ہے کیا اس پر غور نہیں کرتے اس سے تمہیں کچھ پتا نہیں چلتا پھر وَإِلَلْ جِبَالِ كَيْفَا نُصِبَتْ پہاڑوں کی درف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے گاڑا گیا اتنے دیو حیکل پہاڑ جنہیں دیکھ کے آپ جو ایک پہشل سی انسان کے اوپر جو اتاری ہوتی ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیئے اس سے انہیں کوئی اور پھر پہاڑ کی حیثیت عرب کے حوالے سے آپ دیکھیں وہ اسے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے چھپنے کا ذریعہ پھر جس پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ زمین اس کی طرح غور کر کے دیکھیں كَيْفَ سُتِحَتْ اس کو کیسے پھیلایا گیا تو بار بار قرآن مجید جو ہے وہ اپنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نشانیاں جو ہے وہ یہی اس کی آیات ہیں یہی اس کی نشانیاں ہیں وہ پیش کر کے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ذرا غور تو کرو تو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن مجید اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ واقعی ہم غور نہیں کرتے اور اسی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اسی طرح دیکھیں ایک فعلہ اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ اور کر کے انشاءاللہ اللہ اس ٹوپک کو ہم یہاں پر ختم کریں گے جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو ذکرہ کیا ترجمہ کریں گے جی اس نے یاد کیا اس نے ذکر کیا زکر اللہ زکر اللہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ٹھیک ہے نا اللہ حالت نصب میں ہے اس لہذا یہ مفہول ہے اس نے ذکر کیا اللہ کا ہاں جی اس کا مجھول انفان مجھول کہے مدھے فائل کو منشن نہیں کرنا فیل کی ڈائی چینج کرنی ہے اور جو مفہول ہے اس کا ایر آپ چینج کر دینا ہے حالت کرافہ میں لے آنے جی شاوش ذکرہ بن گیا اور اللہ زکر اللہ کیا ترجمہ ہوگا اللہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ تو انم المؤمنون اللذین مومن تو صرف وہ ہیں ازا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ وَجِلَا وَجِلَا وَجِلُو وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل در جاتے ہیں اب وَجِلَتْ فیل واحد محمد اللہ کیوں لگا ہے قُلُوب غیر آقل کی جمعہ کیوں لگا ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ غور کریں تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کے سمجھ میں آ چکی ہیں بس بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کی ہے کہ غور اب آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں کہیں بھی آپ کیلنڈر دیکھیں اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے کہیں بھی دیکھیں آپ کو کسی بینر پہ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی آیت لکھی نظر آتی ہے کوئی حدیث لکھی نظر آتی ہے تو اس کے الفاظ پہ غور کریں انشاءاللہ بہت کچھ اس میں سے آپ کو ملے گا اور جو نہیں ملے گا جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس وقت اس کے لئے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ بھی کلیر ہو جائے گی کلیر ہوگی جی ایک اور جملہ کر لیتے ہیں اسلام صاحب کراعہ اس نے پڑھا کراع القرآن اس نے قرآن پڑھا اس کو مجھول بنائیں فیل کی ڈائی چینج ہوئی قریہ اور القرآن نو قریہ القرآن اس کے حوالے سے کوئی آیت جہن میں آتی ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سکھو کلیر ہو گیا اسی طرح ہم نے روزے کے حوالے سے بات کی تھی تو ایک آیت میں آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں کتب آگا کیا ترجمہ جی کتب آگا اس نے لکھا کتب اللہ اللہ نے لکھا اور جب اللہ لکھ دے تو تو فرض ہو گیا ٹھیک ہے کتب اللہ اللہ نے فرض کر دیا کتب اللہ روزہ روزہ رکھنا ٹھیک ہے اللہ نے تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا کتب اللہ 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 ہاں جی اسکا مجھول بنائے ڈاؤکس اور اسیامو ترجمہ تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا یا ایو اللہزین آمنو کتبا علیکم السیامو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا کما جیسا کہ کتبا اس کو فرض کیا گیا علاللہزین من قبلکم ان پر جو تم سے پہلے تھے لَا اللَّكُمْ تَتَّقُون امید ہے ٹھیک ہے لَا اللَّهِ وہی تبقیوں کے لیے امید ہے کہ اس سے کیا ہوگا تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا کلی ہوگی جی تو یہ الحمدلہ قائط آپ کی سامنے اس حوالے سے بھی آگئی اچھا اب ایک پوائنٹ آخری پوائنٹ فیلمجھول میں یاد رکھ لیں کہ ایسے افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کا مجھول کیسے بنا لے زہبہ کی مانا کیا ہے وہ گیا زہبہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا اس کے مانا کیا ہوتے ہیں لے جانا ٹھیک ہے نا یعنی وہ لے گیا زہبہ بی ہم وہ انہیں لے گیا وہ انہیں لے گیا اب اس سے ہم مجھول بنانا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں پوائنٹ اور کر لیں کہ جو آپ کے افعال پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جو افعال پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس میں فیل کی ڈائی جو ہے وہ واحد ہی رہے گی صرف پریپوزیشن کے ساتھ جو ہے نا پریپوزیشن کے ساتھ وہ سیخہ چیز ہوگا یعنی آپ دیکھیں اس کو پیسے وائز بنائے اردو میں تو کیا بنے گا انہیں لے جایا گیا انہیں لے جایا گیا تو آپ کے ساتھ میں فورٹ اور روپے آئے گا کہ انہیں لے جایا گیا اب یہ ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے نا نائب الفائر انہیں لے جایا گیا تو آپ کے فوری طور پر ذہن میں آئے گا کہ زہیبو لگائیں آپ کلیر ہو گیا لیکن زہیبو نہیں لگے گا سیخہ جو ہے وہ زہیبہ لگے گا سنفل اور وہ پریپوزیشن والا حصہ اسی طرح ساتھ رہے گا ترجمہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کو لے جایا گیا تو جو پریپوزیشن کے ساتھ افعال استعمال ہوں گے اس میں یہ جو پریپوزیشن کے ساتھ والی ضمیر ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ نائب الفائل کون سا ہے کلیر ہو گیا اسی طرح دیکھیں ایک ایک ایکزمپل اور رکھ لیتے ہیں تبا اس نے تبا چھاپا ٹھیک تبا اللہ اب آپ کے درجمہ بڑا جیب سا بن رہا ہے لیکن پورا جمعہ لکھ لیں پھر اس کا درجمہ کیجئے گا تبا اللہ تبا اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ٹھیک ہے وہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہے تبا اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب اس کا پیسے بہت سے بنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے نا تبا اللہ فیل فائل اور علا قلوبہم جار مجھوٹ یعنی مطالق فیل یعنی جس پر مہر لگائے جا رہی ہے وہ مفہول ہے اصل میں مفہول ہے لیکن پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اب اس کا مجھول بنانا تو کیا کریں گے فائل کو منشن نہیں کرنا اور اس کو ایسے ہی رکھنا ہے تبیہ علا قلوبہم اکرانی مجید میں بلکل اسی طرح استعمال ہو گیا ہے فَتُو بھی آلَا قلوبہم تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئے کلیر ہو گیا تو یہ پیسی وائس ہمارا ٹاپک الحمدللہ مکمل ہو گیا اور اس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گے ان کو پوائنٹس کی صورت میں اگر آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی ایک پوائنٹ اور ذہن میں میرے آ رہا ہے کہ ایسے افعال بھی ہیں جو ایک سے زائد مفہول چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا پیسی وائس کیسے بنانے اس کے اگزمپل میں نے آپ کو دی تھی کہ حسیبہ اس نے گمان کیا حسیبہ زائدن زید نے گمان کیا حسیبہ زائدن حامدن زید نے حامد کو گمان کیا ابھی بھی ایک question word ہے کہ کیا گمان کیا بھئی تو میں کہتا ہوں حسیبہ زائدن حامدن عالمن زید نے حامد کو ایک عالم گمان کیا کہلے لوگ کیا اب زید نے حامد کو ایک عالم گمان کیا اس کا مجھول اردو میں کیا بنے گا زید تو استعمال نہیں ہونا حامد کو ایک عالم گمان کیا گیا یہی بنے گا نا تو ایسی صورت میں دیکھیں دو بخول آ رہے ہیں نا اس کی تو اس میں مجھول کیسے بنانا ہے آپ ایک مفہول کو تو نائبول فائل کا status دے دیں گے جیسے کہ یہ حسیبہ سے کیا بن گیا جی حسیبہ حامد جو ہے مفہول تھا اس کو آپ نے فائل کا status دے دیا نائبول فائل بن گیا حسیبہ حامدن حامد کو گمان کیا گیا اور جو دوسرا مفہول ہے نا وہ جو حالت نصب میں اس کی مال ہوگا جیسے پوائنٹ آپ کے سامنے کیا آیا کہ ایسے افعال جن کے دو مفہول آتے ہیں اب ان دونوں مفہولوں کو آپ نے حالت رفا میں نہیں لے جانا اس میں سے ایک مفہول کو آپ حالت رفا میں لے جائیں اس سے نائبول فائل پناتے ہیں اور جو دوسرا مفہول ہے وہ حالت نصب میں رہنے پر تو حسیبہ حامدن عالمان حامد کو ایک عالم گمان کیا گیا اب الحمدللہ پیسی وائلس کے جتنے بھی پوائنٹس تھے آپ کو مختلف کتابوں میں جو ملیں گے وہ سب کے سب آپ کے پاس ایک سمری کی صورت میں ہونے جائے ہیں میری خواہش یہی ہے کہ پہلے بھی میں آپ سے بہت افعال کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں انہیں پریز لکھے یہ ٹوپک ہے کہ آپ کے جانسے فیل مجہول ہے اس فیل مجہول میں جتنے بھی آپ کے سامنے پوائنٹس تھے اس کی ایک 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 ایسیمپل کے ساتھ آپ ان کو اگر لکھ لیں گے تو یقین مانی ہے آپ کو یہ ٹوپک سارے زندگی نہیں بھولے گا لیجئے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اپنا فیل ماضی یا جملہ فیلی ہے کہ حوالے سے آخر ٹوپک کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ پیر حوالے دن جو ہے ہم فیل مزارے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے سبحانک اللہ محبابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرک و توبو علی من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اهل القرآن